اسلام علیکم آج بات کریں گے کس طرح سے سائنس محنت کر کے جس بھی چیز تک پہنچتی ہے یا جس چیز کو ڈسکبر کرتی ہے اسلام قرآن پاک کے اندر اس چیز کو پہلے سے بیان کر چکا ہوتا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں وہ چیز واضح طور پر بیان کر رکھی ہوتی ہے اللہ تعالی نے زمین کے حوالے سے بھی بہت ساری معلومات قرآن پاک میں دی ہوئی ہیں سائنس نے بہت زیادہ خوج کرنے کے بعد یہ آج پتا چلایا ہے کہ زمین پہلے سات بریعظموں کی بجائے صرف ایک بریعظم اور مجتمع تھی اور اس بریعظم کا نام پینجیا تھا اب پینجیا نام جو ہے وہ تو سائنس نے ڈیفینیٹلی رکھا اس کا اور چونکہ نام جو ہے وہ تو کسی بھی چیز کا جو مرضی آپ رکھ دیں لیکن اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے وہ چیز جو ہے وہ کیسے جو ہے وجود میں آئی اور کس طرح سے یہ سات بریعظم علاقہ علاقہ ہوئے اب چونکہ قرآن پاک سائنس کی کتاب نہیں ہے لہٰذا قرآن پاک ڈیٹیل سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتاتا کہ پینجیا کس طرح سے وجود میں آیا بلکہ قرآن پاک اس انداز میں ان چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ اس کو جھٹلانا ناممکہ نہ ہو جائے جس طرح سے قرآن پاک میں ہے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش موجود نہیں ہے اسی طرح قرآن پاک سورہ نبا کی آیت نمبر چھے سورہ نازیات کی آیت نمبر تیس اور سورہ الغاشیہ کی آیت نمبر بیس کے اندر بیان کرتا ہے کہ اس زمین کو ہم نے پھیلا دیا اب پھیلایا کس چیز کو جاتا ہے پھیلایا اسی چیز کو جاتا ہے جو پہلے اکٹھی ہو اس کا مطلب یہ ہوا ان آیات میں اللہ تعالی نے واضح طور پر بیان کیا ہوا ہے کہ یہ زمین پہلے ایک خشکی کا ٹکڑا پہلے جس میں واحد کی شکل میں تھا اب اس کا نام آپ جو مرضی رکھ لیں چاہے پینجیا رکھ لیں یا کوئی بھی رکھ لیں اب سائنس نے اس کا نام پینجیا رکھ دیا لیکن اس سے پہلے کہ یہ سات بریازموں میں تقسیم ہوتا یہ ایک بریازم تھا اب جو ہے کیا ہے یہ سات بریازم ساتوں ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہیں اور یہ اللہ تعالی نے بڑی ہی کاری گری کے ساتھ ان کو پھیلا دیا ان کے پھیلنے کا سبب کون بنا ان کے پھیلنے کا سبب زمین کے نیچے جو موجود تیکٹونک پلیٹس ہیں حیلا کر ایک دوسرے سے آلک کر دیا